السلام علیکم جہاں اکبر بادشاہ کا ذکر آئے تو وہاں اس کے سب سے ذہین اور اقل مند وزیر بیربل کا بھی ضرور ذکر آتا ہے بیربل ایک پان کی دکان پر چند سکوں کی ملازمت کرنے والا انسان صرف اپنی اقل مندی کی وجہ سے شنشاہ اکبر کا سب سے قریبی وزیر بن گیا اور نہ صرف شنشاہ کا وزیر بنا بلکہ شنشاہ کے محل میں سب سے زیادہ اقل مند وزیر کہلانے لگا ایک دن اکبر بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اکبر بادشاہ کے ذہن میں نہ جانے کیوں خیال آیا اور اکبر بادشاہ اپنے تمام وزیروں کو کہنے لگا کہ میری نظر میں اب ہمارے محفل میں بیربل سے زیادہ نہ ہی کوئی چالاک ہے اور نہ ہی کوئی اقل مند ہے اور نہ ہی بیربل کی طرح کوئی ذہین ہے حتیٰ کہ میں خود اقل مند نہیں تمام وزیروں نے اکبر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا حضور آپ نے بالکل درست فرمایا کتنے میں اکبر بادشاہ کی نظر ایک ایسے وزیر پر پڑی جو بالکل خاموش تھا نہ ہی اس نے بادشاہ کی بات پر کوئی تنقید کی اور نہ ہی اکبر بادشاہ کی بات میں ہاں ملائی یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ کو بڑی حرانی ہوئی اور اس نے اس وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا میری بات سے تم سمت نہیں ہو کیا یہ بات درست نہیں کہ بیربل تمام درباریوں حتیٰ کہ اکبر بادشاہ سے بھی زیادہ اقل مند ہے تو وزیر نے کہا بیربل اقل مند بھی ہوگا ذہن بھی ہوگا اور اکبر بادشاہ یعنی شنشائع آزم کا چہیتہ بھی ہوگا لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جب تک کہ بیربل اپنی اقل مندی کو کسی دن ثابت نہیں کرتا اکبر بادشاہ نے کہا پھر کسی دن کی کیا ضرورت ابھی تم بیربل کو کوئی چنوٹی دو اور اگر بیربل تمہاری چنوٹی کو پورا نہ کر سکا تو میں اس کے بعد اعلان کر دوں گا کہ بیربل نہ ہی تمام وزیروں سے ذہین ہے اور نہ ہی اقل مند وزیر نے کہا حضور اگر ایسی بات ہے تو بیربل میری ایک پہلی کو سلجا دے تو میں بیربل کو سب سے زیادہ ذہین مان لوں گا اکبر بادشاہ نے بیربل کو دربار میں بلایا اور اس وزیر کو کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کون سی پہلی ہے تو اس نے کہا کہ حضور بیربل اگر ہمیں بیل کا دودھ لا کر دے تو میں اس کو سب سے زیادہ اقل مند سمجھ لوں گا یہ سن کر باقی وزیر بھی سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ آخر بیربل کسی بیل کا دودھ کیسے لائے گا لیکن اس وزیر کی اس پہلی پر بیربل مسکرانے لگا اور کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک دن کا وقت دیں میں آپ کے سامنے بیل کا دودھ لے کر حاضر ہوں گا اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا اتنی مشکل چنوتی کے لیے تم صرف ایک دن کا وقت لے رہے ہو بیربل نے کہا جی حضور ایک دن کا وقت بھی کافی ہے اس کے بعد بیربل چلا گیا جب رات کا وقت ہوا تو اکبر بادشاہ کمرے میں ارام فرما رہے تھے اچانک کسی چیز پر ڈنڈا مارنے کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر پر کوئی ضرب لگا رہا ہے اس شور کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اکبر بادشاہ نے فوراں ایک سپائی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ باہر کون شور کر رہا ہے اس گستاخ کو رکو اگر اسی طرح شور ہوتا رہا تو میں کس طرح آرام کروں گا سپائی فوراں باہر گیا اور شور کو ختم کر دیا اور اکبر بادشاہ دوبارہ سو گیا تھوڑی ہی دیر گزری کہ دوبارہ وہی آواز آنا شروع ہو گئی اکبر بادشاہ کی پھر سے اس شور کی وجہ سے آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے ایک سپائی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جا کر شور ختم کرواؤ اور اس بار تم صرف یہ شور ختم نہیں کرواؤ گے بلکہ جس نے بھی اس گستاخی کا سوچا اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ اس کو سخت سزا ملے گی اکبر بادشاہ کا سپائی محل کے بار نکلا تو دیکھا کہ ایک لڑکی نہر کے کنارے کپڑے دو رہی تھی وہ سپائی بڑا حیران ہوا اور اس لڑکی کو پکڑ کر اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا اکبر بادشاہ نے سپائیوں کو کہا کہ اس لڑکی کو زندان میں ڈال دو صبح ہی میں اس کی سزا کا تعین کروں گا اس کے بعد اکبر بادشاہ دوبارہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا صبح کا وقت ہوا اکبر بادشاہ دربار میں تشریف لائے تمام وزیر بھی موجود تھے اور وہ وزیر بھی بیربل کی اس چنوٹی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف اس لڑکی کا بھی مقدمہ تھا تمام لوگوں کی نظر اکبر بادشاہ پر تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اتنے میں ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ بیربل اتنا عقل مند ہے لیکن وہ اپنے مقرر کردہ وقت پر نہیں پہنچا اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس نے آج کا کہا تھا اس نے کوئی خاص وقت نہیں بتایا تھا آج شام سے پہلے اگر بیربل نہیں آیا تو میں خود اس کی سزا کا تعین کروں گا اتنے میں بادشاہ نے سپائی کو حکم دیا کہ راج جس گستاغ لڑکی نے میری نین خراب کی بادشاہ اکبر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ اے لڑکی تم آدھی رات کو کیا کر رہی تھی جس شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کپڑے دو رہی تھی اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ مجھے تم بتاؤ کہ آدھی رات کے وقت تم نہر پر موجود اکیلی کیسے کپڑے دو رہی تھی اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت میری والدہ میکے چلی گئی اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا اور میں اس بچے کے ہی کپڑے دھونے کے لیے آئی تھی یہ سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور کہا کہ بچی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اکبر بادشاہ نے کہا کہی تم کیا کہہ رہی ہو تم اپنی بات شاید الٹ کہہ رہی ہو تم اپنی بات دوبارہ دھو رہو لڑکی نے پھر ویسا ہی کہا کہ میری ماں اپنے میکے میں گئی تھی اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی ویسے میں یہ کپڑے دھونے آئی اس کی بات سن کر تمام درباری پھر سے ہسنے لگے اور کہا کہ یہ لڑکی تو باولی ہو گئی ہے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے بعد اکبر بادشاہ نے کہا چلو یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آگئی لیکن آدھی رات تو کپڑے دھونے کا کیا مطلب یہ کام تو تم دن کے وقت بھی کر سکتی تھی تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت ہمارا مرغہ ہر دن ایک انڈا دیتا ہے اور میں اس کا انتظار کرتی رہی کہ کب وہ انڈا دے گا اور میں اس کو بیج کر اس سے کپڑے دھونے کے لیے سابن لے سکوں یہ بات سن کر پھر سے تمام درباری مسکرانے لگے اور کہا حضور ایک مرغہ انڈا کیسے دے سکتا ہے اور ایک باپ بچے کو کیسے جنم دے سکتا ہے اتنے میں اس لڑکی نے کہا حضور آپ کے محل میں موجود لوگوں کی سوچ کے مطابق جب بیل دودھ دے سکتا ہے تو پھر ایک مرغہ انڈا کیوں نہیں دے سکتا اور ایک باپ اپنے بچے کو جنم کیوں نہیں دے سکتا اکبر بادشاہ نے اس لڑکی کی یہ بات سنی تو بادشاہ اکبر اس کی بات سمجھ گیا اور اس کے بعد اس وزیر کو کہا کہ کیا تم اس لڑکی کی بات کو سمجھے اس لڑکی کی بات کو سن کر وہ وزیر بھی شرم سے سر جکا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد بیربل نے کہا حضور اگر اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اکبر بادشاہ نے کہا کہ تم نے اپنی اقلمندی سے مجھ اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ جس طرح ایک مرغہ انڈا نہیں دے سکتا ایک باپ اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکتا اسی طرح بیل بھی دودھ نہیں دے سکتا جس چیز کے ذمہ اللہ تعالی نے جو کام لگایا ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے اور اسی طرح اس وزیر نے بھی بیربل کی اقلمندی کو مان لیا کہ بیربل نے کس طرح بہترین اقلمندی سے یہ سب کچھ ثابت کر دیا